جہاں دور دور تک صرف رگستان جس میں سبس پتی بھی نہیں ہلتی وہی پوری دنیا کا آنا جانا لگا رہتا ہے جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں یونائٹڈ عرب ایماریٹس کی جس کو بہت لوگ صرف دوبائی کے نام سے جانتی ہے میس ٹی وی کی اس سے پہلی ویڈیو بھی دوبائی میگا پروجیکٹ کے بارے میں بنائی گئی تھی جس کا لینگ ڈسکرپشن میں مل جائے گا نائنٹین ایٹی سے پہلے دوبائی صرف ایک رگستان ہوا کرتا تھا لیکن پچھلے تیس یا چالی سالوں میں دوبائی گورمنٹ نے وہ سب کچھ کر دکھایا جس کا تصور کرنا بھی کافی مشکل تھا محمد بن رشید المختون متحدہ عرب امارات کے حکمران ہیں اور انہوں نے ہی دوبائی کو اتنے کم عرصے میں کامیابیوں کے اس منزل تک پہنچا دیا ہے دوبائی پوری دنیا میں اتنا مشہور ہو گیا ہے کہ ابھی تک کئی لوگ دوبائی کو ایک کنٹری مانتے ہیں لیکن اصل میں دوبائی ملک نہیں بلکہ یونائٹڈ عرب اماریٹس کی ایک شاندار سٹی ہے وہ شہر جو کچھ سال پہلے تک ایک بہت بڑا رگستان ہوا کرتا تھا لیکن اب پوری دنیا دوبائی میں موجود بلڈنگ برچ خلیفہ کو دیکھنے کے لیے دوبائی جاتے ہیں لیکن دوبائی کا حکمران اس کو دیکھ دیکھ کر اب تک بور ہو چکا ہے اسی لیے اب محمد بن رشید برچ خلیفہ سے بھی انچی امارت تعمیر کر رہا ہے جس کا نام دوبائی کرک ٹاور ہوگا جس دوبائی کے پاس دنیا کا سب سے بڑا بلڈنگ ہونے کا ریکارڈ موجود ہے اب وہی دوبائی اپنا ہی بنایا ہوا ریکارڈ توڑنے جا رہا ہے کہا جا رہا ہے کہ دوبائی کرک ٹاور 2025 تک لانچ کر دیا جائے گا جو 1300 میٹر انچہ بادلوں کو پاڑ کر نکلے گا جبکہ برچ خلیفہ کی انچائی صرف 800 میٹر ہی ہے ناظرین دوبائی دنیا کی سب سے بڑی کانسٹرکشن سائٹ ہے جس کی ترقی کرتار دنیا میں سب سے زیادہ مانی جاتی ہے جبکہ 1980 تک دوبائی ایک ویران سہرا تھا لیکن اس کے بعد دوبائی سے تیل نکل آیا جس نے دوبائی کی قسمت ہی بدل ڈالی لیکن محمد بن رشید ایک دانہ اور ہشار حکمران ہے انہیں دوبائی کو وہاں سے نکلنے والے تیل پر ڈیپینڈٹ نہیں رکھا بلکہ دوبائی کا ایک ایسا نقشہ بنایا جو ٹو آرسٹ مارک ٹریٹس کو اٹریکٹ کرنے لگا اور آج دوبائی اپنے تیل پر صرف 5% ڈیپینڈٹ ہے دوبائی کی ایکنومکہ 95% حصہ ٹو آریزم اور ٹریٹ پر ڈیپینڈٹ کرتا ہے اور اب دوبائی دنیا کا سب سے بڑا ٹریڈنگ بن چکا ہے اس کے باوجود دوبائی کی 15% آبادی وہاں کے مقامی عرب ہے اور 85% آبادی فارنرز ہے جو دوبائی میں صرف کام کرنے جاتے ہیں 1990 میں دوبائی میں صرف ایک انچی بیلڈنگ ہوتی تھی جس کا نام دوبائی ورلڈ ریٹ سینٹر ہے اور آج دوبائی میں ٹوٹل 917 انچی بیلڈنگ ہے جو بادلوں سے بات یہ کرتے ہیں اب آ جاتے ہیں دوبائی کی پولیس کارز پر دوبائی کی پولیس کوئی چھوٹی موٹی گاڑیا استعمال نہیں کرتی بلکہ دوبائی پولیس ڈیپارٹمنٹ کے پاس سپر کارز موجود ہیں جیسے کہ آسٹن مارٹن 177 اوڈی آر ایٹ اینٹلی کنٹینینٹل جی ٹی اور لیمبو کی اگر مالز کی بات کی جائے تو دوبائی مال دنیا کا سب سے بڑا شاپنگ مال ہے جس میں ٹوٹل 1200 شاپس موجود ہے پام جو میرا انسان کا بنایا ہوا سب سے بڑا جزیرہ ہے جو دوبائی میں موجود ہے پوری دنیا میں صرف ایک ہی سیون سٹار ہوتل ہے اور وہ بھی دوبائی میں موجود ہے جس کو پوری دنیا برجل عرب کے نام سے جانتی ہے محمد بن رشید چاہتے تھے کہ دوبائی میں ڈیزنی لینڈ بھی ہو جو امریکہ میں موجود ڈیزنی لینڈ سے بھی بڑا ہو لیکن ڈیزنی لینڈ نے محمد بن رشید کے ریپسٹ ریجک کر دی جس پر محمد بن رشید نے دوبائی میں ڈیزنی لینڈ سے بھی آلہ تارین مایار کے انڈوور ایڈینچر پارک کول دیا جس میں سے ایک ہے آئی ایم جی ورلڈ جس کے اندر ایک ہی وقت میں بیس ہزار لوگ لطف اندوز ہو سکتے ہیں ان ساری باتوں سے یہ ثابت ہو گیا کہ دوبائی کے حکمرانوں کی سوچ اس سے بھی کئی زیادہ بڑی ہے ناظرین اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو ایک لائک اور ہمارے چینل میس ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کرو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں